مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ 15 ربعہ الآخر 144 حجری و مطابق 18 اکتوبر 2024 سی عیسوی موضوع جلد بازی کی اچھی اور بری شکلیں خطیب فضلت الشیخ فیصل غزاوی حفظہ اللہ ترجمہ عشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ کیلئے ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرہ چاہتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ ہمیں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے عمال سے پناہ لیتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ درود نازل کرے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامت نازل کرے اے ایمان والو اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اما بعد یقینا اللہ تعالی حکیم و علیم ہے اس کے افعال انتہا یہ حکمت عظیم مسلحت اور اچھے مقصد کی بنیاد پر صادر ہوتے ہیں وہ معاملات کے آغاز و انجام سے باخبر ہے اور چیزوں کو ان کی حقیقی جگہوں پر رکھنے والا ہے ان کی خصوصیتوں اور منفعتوں کو جاننے والا اور ان کے حقائق اور انجام سے باخبر ہے اس کی شان کتنی عظیم ہے اور اس کی بادشاہت کتنی غالب ہے اللہ کے بندوں جہاں تک انسان کی حالت ہے تو وہ اسی طرح ہے جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے اللہ نے فرمایا انسان کو جلبازی سے پیدا کیا گیا یعنی وہ جلبازی سے مرکب ہے اور جلبازی پر اس کی تخلیق کی گئی ہے پتا چلا کہ جلبازی اس کی فطرت اور خلقت میں ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اور انسان بڑا جلباز واقع ہوا ہے یعنی بہت زیادہ جلبازی کرنے والا اس کے دل میں جو آئے اور اس کے خیال پر جو گزرے اس کی طلب میں جلدی کرتا ہے انتظار نہیں کرتا بلکہ چیزوں کی طرف تیجی سے لپکتا ہے اور چاہتا ہے جو جل واقع ہوں بھائی اور جلباز کی کچھ علامتیں ہیں جن سے اسے پہچانا جاتا ہے امام ابو حاتم بستی رحمہ اللہ نے کہا جلباز جاننے سے پہلے بولتا ہے سمجھنے سے پہلے جواب دیتا ہے تجربہ کرنے سے پہلے تعریف کرتا ہے اور تعریف کرنے کے بعد مضمت کرتا ہے جلباز کے ساتھ شرمندگی لگی رہتی ہے اور سلامتی اس سے دور رہتی ہے اور عرب جلبازی کو تمام ندامتوں کی ماں کہتے ہیں مسلمانوں مضموم جلبازی کی بہت ساری شکلیں اور متعدد مثالیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ انسان ذرہ رسا چیز کو ماغنے میں اجلس سے کام لے جس طرح وہ بھلائی طلب کرنے میں اجلس سے کام لیتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بلکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح انسان ہے ہی بڑا جلباز ابن کسیر رحمہ اللہ نے کہا اللہ تعالی خبر دے رہا ہے کہ انسان جلبازی کرتا ہے اور وہ بساوقات اپنے لئے اپنے اولاد کے لئے اپنے مال کے لئے بد دعا کرتا ہے برائی کی دعا یعنی موت یا ہلاکت تباہی اور لعنت وغیرہ کی دعا اگر اس کا رب اس کی دعا قبول کر لے تو وہ اپنی دعا کی پاداش میں ہلاک ہو جائے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرے جس طرح لوگ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی میاد پوری ہو چکی ہوتی اور مضموم حجلت میں سے یہ ہے کہ بندہ تحقیق کرنے سے پہلے دو فریق کے درمیان فیصلہ کرنے میں جلدی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی رضی اللہ تعالی انہو کو یمن قادی بنا کر بھیجا تو ان کو وسیعت کی جب تمہارے سامنے دو فریق بیٹھیں تو فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ دوسرے فریق کی بات اسی طرح سن لو جیسے پہلی کی سنی کیونکہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ فیصلہ تمہارے لئے واضح ہو جائے اور مضموع عجلت میں سے ہے اللہ کی طرف دعوت کے نتائج میں اور محنت اور کوشش کے سمرات کو دیکھنے میں جلدی کرنا اگر یہ دیکھیں کہ لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں تو جنجلا جائے اور انہیں دعوت دینا چھوڑ دیں اور بس اوقات وہ ان کے لئے بددعا کر دیتا ہے اور ان کی جلد حلاقت کا خواہ ہوتا ہے قطادر رحمہ اللہ نے اللہ تعالی کے فرمان اور مچھلی والی کی طرح نہ ہو جاؤ کی تفسیر میں فرمایا جلدی نہ کرو جیسے انہوں نے جلدی کی اور غصہ نہ کرو جیسے انہوں نے غصہ کیا جلبازی میں سے یہ ہے کہ مؤمن نصرت کی آمد میں دیر محسوس کری اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم یہ گمان کیے بیٹھی ہو کہ جنت میں چھرے جاؤ گی حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے انہیں بیماریاں اور مسئیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کی ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے کرتبی رحمہ اللہ نے کہا ان کی پریشانی اتنی بڑھ گئی کہ ان کو مدد کے آنے میں دیر محسوس ہونے لگی چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے اور رسول کا یہ کہنا جلد مدد کی طلب کی بنا پر ہے شک اور شبہ کی بنا پر نہیں اسی طرح جلوازی میں سے یہ ہے کہ مومن دشمنوں پر عذاب کے واقع ہونے اور سزا کے آنے میں دیر محسوس کریں اللہ تعالی نے فرمایا تم ویسے ہی صبر کرو جیسے اولو العزم یعنی بلند ہمت رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لئے جلوازی نہ کرو بقائی رحمہ اللہ نے کہا جب اللہ تعالی نے آپ کو صبر کا حکم دیا جو کہ عالترین خضائل میں سے ہے تو اس نے آپ کو جلوازی سے منع فرمایا جو کہ رضائل کی جڑوں میں سے ہے تاکہ کامیابی اور نسرت کی زامن صبر کی فضیلت سے آ راستہ ہونا درست قرار پائے اور اس سے زیادہ سنگین یہ ہے کہ کفار جھٹلاتے ہوئے انکار اور ہر دھرمی کرتے ہوئے اور دور سمجھتے ہوئے اپنے اوپر عذاب جلدی طلب کریں اللہ تعالی نے فرمایا اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہیں حالانکہ اللہ اپنا وعدہ ہرگز نہیں ٹالے گا اور جلوازی میں سے خبروں کو ان کی صحت کی تحقیق کرنے سے پہلے نکل کرنا اور افواہوں اور بے بنیاد باتوں کو فیلانا ہے سے خبر دیتے ہو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایدہ پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ اور اللہ تعالی نے فرمایا جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تحت تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخد کرتے ہیں اس باب میں اقوال اور اکالام کو ان لوگوں کی طرف منصوب کرنے میں جلدی کرنا جو ان کے قائن نہیں ہیں اور اس کی واضح ترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب جھوٹی حدیثوں کو فیلانا اور آپ کی طرف ان باتوں کو منصوب کرنا جو آپ نے کہی نہیں قابل مدمت جلبازی میں سے مسجد جاتے وقت نماز پانے کے لیے تیز قدموں سے چلنا ہے خصوصا جب امام رکو سے تھوڑا پہلی رکو میں ہو اسی طرح نماز ادا کرنے میں جلدی کرنا نہ اس کا رکو مکمل کرے نہ سجدہ اور نہ اس میں اتمنان و سکون اپنائے اور اتنی تیزی سے نماز پڑھنا کی رکن اتمنان میں خلل آئے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب نماز پڑھنے والے سے فرمایا واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اسی طرح اسے منافقین کی طرح نماز میں چونچ مارنے سے منا کیا گیا نماز میں حرام جلد بازی میں سے امام سے سب قتل لے جانا ہے مختدی سے مطلوب ہے کہ وہ اپنے امام کی پیروی کرے نہ اس سے سب قتل لے جائے اور نہ اس سے پیچھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام صرف اس لئے بنایا گیا کہ اس کی اختیدہ کی جائے سو اس سے اختلاف نہ کرو چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب رکو کرے تو تم رکو کرو اور جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو جلد بازی میں سے بندے کا اپنی دعا کی قبولیت اور اپنی مصیبت کے دور ہونے کی جلدی کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جب تک جلد بازی نہ کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے وہ کہتا ہے میں نے دعا کیا اور میری دعا قبول نہیں کی گئی اس جلد بازی میں سے یہ ہے کہ انسان اللہ سے اپنی ضرورتیں طلب کرے مگر جن آداب دعا سے یہ شروع کرنا چاہیے انہیں چھوڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنی نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا جس میں اس نے نہ اللہ کی عظمت بیان کی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی پھر آپ نے اسے بلایا اور اس سے اور دوستوں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب عز و جل کی عظمت بیان کریں اور اس کی تعریف کریں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں پھر اس کے بعد جو مرضی دعا کریں اور اللہ تعالی نے فرمایا اور جو شخص اللہ پر توقل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا اللہ تعالی اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اللہ کے اس فرمان سے کشیدہ فوائد میں سے ایک فائدہ وہ ہے جسے ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے جب اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا کہ وہ اپنے اوپر صبر کرنے والوں کے لئے کافی ہے تو اس سے ہم پیدا ہو سکتا ہے کہ توقل کے وقت یہ کفایت فوری حاصل ہو جائے چنانچہ اس کے فوراں بعد فرمایا اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے یعنی کہ وقت مقرر کر رکھا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی ہے وہ اسے اس وقت تک لے جائے گا جو اس کے لئے مقرر کیا ہے اس لئے توقل کرنے والا جلد بازی کرتے ہوئی یہ نہ کہیں میں نے تو توقل کیا اور دعا کی لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اور نہ مجھے کفایت ملی اللہ اپنا کام اس کے مقرر وقت میں پورا کرنے والا ہے ان کی بات ختم ہوئی اسی طرح جلد بازی میں سے رزق کے حصول میں دیر محسوس کرنا ہے چنانچہ جلد بازی کرتے ہوئے اسے حرام راستوں اور ناجائز طریقوں سے طلب کرنے لگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کے آنے میں دیر محسوس کرنا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی نافرمانی سے طلب کرو اللہ کے پاس جو چیز ہے اسے صرف اس کی اطاعت ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے مضموم اجلت میں سے بغیر علم کہ اللہ پر کوئی بات باندھنا ہے اور فتوہ کے اہلیہ فتوہ نقل کرنے والے کا فتوہ دینے میں جلدی کرنا ہے جبکہ اس امت کے اصلاف یعنی صحابہ اور تابعین فتوہ سے بھاگتے تھے اور اس میں ٹھہراؤ سے کام دیتے تھے بلکہ وہ اسے ایک دوسرے پر ٹال دیتے تھے اس مضموم اجلت میں سے ایک ہی حالت پر صبر نہ کرنا ہے ہر چند کی وہ نعمت و خوشحالی کی حالت ہو آدمی اس سے اکتا جائے اور ایک ایسی حالت کی طرف جانا چاہے جو پہلے حالت سے کم تر ہو اور کم تر چیز پر آزی ہو جائے مضموم اجلت میں سے بحث و تحقیق سے پہلے افراد اقوال افعال نیتوں اور مقاسد پر حکم لگانا ہے اور ثبوت و یقین سے پہلے مسلم بھائیوں سے بدگمانی رکھنی ہے اور اسی میں سے جدید ٹکنالوجی سچ انجن اور مسنوعی ذہانت کے پروگراموں کے نتائج پر اعتماد کرنا ہے بگر یہ دیکھے ہوئے کہ ان سے غلط اور گم رہا کن معلومات بھی نکل سکتی ہیں اور اس سلسلے میں قابل اعتماد مسادق کی طرف رجوع نہ کرنا آخری زمانے کے واقعات اور بڑی لڑائیوں کو موجودہ حالت پر بلجز منتوے کرنے میں جل بازی کرنا ہے اور مضمون اجلت میں سے بعد ان فیصلوں کے لینے میں جل بازی کرنا جن میں ٹھہراہ تحقیق اور غور فکر کی ضرورت ہوتی ہے اور ذہنوں سے یہ چیز اوجھن نہیں ہونی چاہیے کہ استخارہ اور باہمی مشورہ ہر حکیمان اور کامیہ فیصلے کے بنیادی ارکان ہیں مضمون اجلت میں سے معاملی سبب اور چھوٹی بات پر شوہر کا بی بی کو طلاق دینا اور بی بی کا شوہر سے خلا لینا ہے اور بغیر غور و فکر سنجدگی اور انجام پر غور کیے علاہدہ ہونے کا فیصلہ لینے میں جل بازی کرنا ہے اس کے کتنے برے نتائج رونا ماہ ہوئے کہ گھر تباہ ہو گئے خاندان ٹوٹ فوٹ کے شکار ہوئے بچے ضائع ہو گئے اور شداری ختم ہو گئی اور اسی اجلت میں سے گاڑی چلانے میں جل بازی اور تیز رفتاری سے کام لینا ہے جس سے خوفناک حادثات رونا ماہ ہوتے ہیں اور جو بہت سی جانوں کی حلاکت خطرناک بیماریوں دائمی مصیبتوں اور مالوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں انسان کے لیے مضموم جل بازی کی سب سے خطرناک شکل دنیا کو آخرت پر تجیح دینا دنیاوی زندگی کی آسائشوں میں ڈوب جانا اور آخرت سے غافل ہو جانا ہے قیامت کے دن کافروں سے بطور ڈانٹ ڈپٹ اور زجر و توبیہ کے جو باتیں کہی جائیں گی ان میں سے یہ ہوگی تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی ہی میں برباد کر دی اور ان سے فائدہ اٹھا چکی سو جس نے اپنی ساری نیکیاں دنیا ہی میں برباد کر دی اور حرام شہوتوں میں ڈوب گیا اور اسی دنیا میں انہیں حاصل کرنے میں جلدی کی وہ آخرت میں ان سے محروم رہے گا بھائی و وقت سے پہلے معاملات میں جلد بازی انہیں اکثر بگاڑ دیتی ہے سنجدگی بردباری ٹھہراؤ اور نربی ان عظیم خوبیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد قیس سے فرمایا تمہارے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے بردباری اور سنجدگی صبر ٹھہراؤ اور غور و فکر پر نفس کی تربیت اللہ کی حکم سے گمراہی کے راستے میں پڑھنے سے بچاتی ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم سنجدگی اور نرمی کے اخلاق سے نکلتے ہو تو یا تو جلد بازی غصہ اور تشدد کی طرف جاتے ہوئے یا پھر کوتا ہے اور بربادی کی طرف نرمی اور سنجدگی ان دونوں کے بیچ ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے ان میں موجود آیا تو حکمت سے فائدہ پہنچائیں میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے اللہ سے مغفرہ طلب کرتا ہوں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو بہت حکمت و علم والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں واکلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ ان پر ان کے آل و اصحاب پر درود اور بہت زیادہ سلامت نازل فرمائے اما بعد اے مسلمانوں بندوں کی فطرت ہے کہ غجلت سے کام لیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے جلدی مچانے سے جلد بازی نہیں کرتا یہاں تک کہ امور اس غائط تک پہنچ جاتے ہیں جو اس نے چاہا ہے خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جبکہ آپ قعبے کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنائے لیٹے ہوئے تھے ہم نے عرض کیا آپ ہمارے لئے مدد کیوں نہیں مانگتی آپ اللہ سے ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کر دی آپ نے فرمایا تم سے پہلے آدمی کے لئے زمین میں گڑھا کھودا جاتا پھر اس میں اسے ڈالا جاتا پھر آرہ لائے جاتا اور اس کے سر پر رکھ کر اس کے دو ٹکرے کر دی جاتی لیکن یہ چیز بھی اس کو اس کے دین سے برگشتہ نہ کرتی تھی پھر اس کے گوشت کے نیچے ہڈی اور پٹھوں پر لوہے کی کنگیاں فیر دی جاتی تھی لیکن یہ عذیت بھی اسے اس کے دین سے نہ ہٹا سکی اللہ کی قسم اللہ اس دین کو ضرور مکمل کرے گا یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سنا سے حضرہ موت کا سفر کرے گا تو اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا اور نہ ہی اسے اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہوگا مگر تم لوگ جلدی مچا رہے ہو اللہ کے بندوں کچھ ایسے امور ہیں جو مضموم جلوازی میں داخل نہیں بلکہ آدمی سے مطلوب ہے کہ وہ انہیں انجام دینے میں جلدی کریں اور انہیں حاصل کرنے میں تیزی دکھائیں چنانچہ جو چیزیں دیری اور تاخیر کے متحمد نہیں ہیں ان میں گناہوں اور نافرمانیوں سے باز آنا توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں جلدی کرنا نیکیوں کے کام میں سب کت کرنا ان کا موقع ملے تو اسے غریمت جاننا اور ہر اس کام کو کرنا ہے جس کا اندازہ اور انجام تیاری اور تحطیب کے بعد خوش آئند ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی بات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا اے میرے رب میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لئے کی تاکہ تو راضی ہو جائے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیت سے ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی جلدبازی کے سبب اپنے رب کی رضا کو پانا ہے اور رب کی رضا اس کے احکامات کی طرف جلدی اور سبقت کرنے میں ہے بھائیوں نیکیوں میں جلدی کرنا یہ قابل تعریف صفت ہے اور تمام انبیاء علیہ الصلاة والسلام کی پہچان ہے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک وہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور آخرت کے عمل میں اصل اس میں جلدی اور سبقت کرنا عبادت میں سستی نہ کرنا اور نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہنا ہے اللہ سبحانہ کا فرمان ہے اپنے رب کی مغفرت کے طرف جلدی کرو اور فرمائے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور فرمایا نیک کاموں میں سبقت کرو اور فرمایا سبقت لے جانے والوں کو اس میں سبقت کرنی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیرہ و ہر چیز میں بہتر ہے سوائے آخرت کے کام میں اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تین چیزوں کو مؤخر نہ کرو نماز جب اس کا وقت ہو جائے جنازہ جب وہ حاضر ہو جائے اور غیر شادی شدہ عورت کی شادی جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے اور حاتم عصم رحمہ اللہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہا جاتا تھا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے سوائے پات چیزوں میں جب یہ مہمان آ جائے تو اس کو کھانا کھلانا میت کی تجھیز و تکفیر میں جب وہ فوت ہو جائے کماری لڑکی کی شادی کرانا جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے قرض ادا کرنا جب اس کا وقت آ جائے اور جب گناہ کرے تو اس سے توبہ کرنا سنو اللہ کے بندو درود و سلام بھیجو حدیعہ میں ملی رحمت راتیہ کی گئی نعمت پر جیسا کہ تمہیں تمہارے رب عز وجل نے حکم دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمن والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل کر اپنے بندے رسول محمد پر ان کے آلو تمام صحابہ پر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اور کفر و کافروں کو دلیل و رسول کر اپنے موحد بندوں کی مدد کر اپنے دشمنوں اور دین کے دشمنوں کو تبہ کر ہمارے اس ملکوں اور مسلمانوں کے تمام ممالک و امن و اتمنان کا گہوارہ بنا